موسیقی یہ سٹیٹمنٹ جو ہے ایڈویڈ ڈویو ہوف کی ہے وہ یہ کہتے ہیں کہ ایک ہائی سکول سٹوڈنٹ یعنی آپ کی بات ہو رہی ہے کلاس 9 اور 10 کے سٹوڈنٹ کی بات ہو رہی ہے کہ ان کو اس بات پہ کلنس کرنا بہت زیادہ مشکل ہے کہ ان کو آنے والی زندگی میں بہت ساری مشکلات کا سامنا کرنا پڑے گا وہ مشکلات ان مشکلات سے زیادہ ہیں جو آج گر آپ کو الجبرا اور جمیٹری کے کوسٹن حاصل پر بھی الجبرا کر رہے ہیں اس سے سول کرتے ہوگا آپ کو فیس کرنا پڑ سکتی ہیں تو میں ہوں آپ کا ڈیچر مسعود مبشیر اور آپ میرے ساتھ سیکھ رہے ہیں کلاس 9 کا میت جس میں آج جو ہے ہم ایکسائز 4.2 کو سول کریں گے تو ایکسائز کے کوسٹن سول کرنے سے پہلے ایک چوٹا سا کام کر لیں اگر آپ چینل پر نئے ہیں تو نیچے آپ کو ریڈ کلر میں سبسکرائب کا بٹن نظر آ رہا ہوگا چینل کو سبسکرائب کر لیں ساتھ بیل آئیکن ہوگا اس کو ضرور پریس کر لیں تو چلتے ہیں ہم وائٹ بورڈ کی طرف اور آج ایکسائز 4.2 کا کوسٹن نمبر 6 جو ہے وہ سول کرتے ہیں ایکسائز 4.2 کوسٹن نمبر 6 ایک بات یاد رکھیں کہ پہلے اس کے پانچ کوسٹن ہم سول کر چکے ہیں جن کا لنک جو ہے ڈسکرپشن میں نیچے مجود ہے اگر وہ اپنے پہلے پانچ کوسٹن ابھی نہیں دیکھے ویڈیو ان پر نہیں دیکھی تو ڈسکرپشن میں لنک مجود ہے وہاں جا کے اس کا دیکھ سکتے ہیں ابھی ہم کوسٹن نمبر 6 کو سول کریں گے کوسٹن نمبر 6 کی سٹیٹمنٹ کی طرف جانے سے پہلے ایک چھوٹا سا کام کر لیتا ہے وہ یہ ہے کہ اس کوسٹن میں جو فرمولاز اپلائی ہوں گے وہ میں نے علاوہ دا سیپرٹ لکھ دی ہوئے ہیں اس سے پہلے ہم نے a پلس b ہول سکیر کے فرمولاز اپلائی کی ہیں اب ہم کیوڈ کے فرمولاز کو پڑھیں گے a پلس b ہول کیوڈ یہ ہوتا ہے a کیوڈ پلس 3 a b انٹو a پلس b پلس b کیوڈ یہ منس کا فرمول ہے a مائنس b ہول کیوڈ a کیوڈ منس 3 a b into a minus b minus b cube اس سے پہلے scarce کے فرمولے اب یہ whole cube کے فرمولے ہیں plus کے فرمولے میں ساری values پلس کی ہوں گی اور minus کے فرمولے میں ساری values جو ہے وہ minus کی ہوں گی یہی same it is فرمولا جو ہے یہاں پہ apply ہوگا یہاں پہ a b variables دی ہوئے ہیں لیکن question میں mostly جو ہے وہ x y variable کے ساتھ question دی ہوئے ہیں میں نے کوشش کی دی کہ آپ کو x y variable کے دہتی فرمولے ادھر لکھوں لیکن کیونکہ میں نے جب book کو concern کیا تو book میں جو ہے وہ یہی فرمولا دیا ہوئے ہے a b variable کے ساتھ اس لئے میں نے book کو ہی copy کیا اور وہی فرمولا جو ہے یہاں آپ کو لکھ کر دی ہے تو question number 6 کی statement کی طرف چلتے ہیں question number 6 ہے if x plus y is equal to 7 and x y is equal to 12 then find the value of x cube plus y cube اگر دیکھیں x plus y is equal to 7 ہے یہ چیز آپ کے پاس دیکھ دی ہوئی ہے x y is equal to 12 ہے تو آپ نے x cube plus y cube کی value find کرنے ہیں یہ آپ کے پاس x cube plus y cube کی value ہونے چاہیے یہ آپ کے پاس question کی statement ہے ان کو فرمولاز کے ذریعے solve کر کے آپ نے یہ کام کرنا ہے تو سب سے پہلے کیا کرتے ہیں we are given that ہمارے پاس x plus y is equal to 7 ہے وہ یہ دیا ہوئے x plus y is equal to 7 تو ہم کیا کریں گے taking cubes on both sides equation کے دونوں طرف ہم cube لے لیں گے آپ جانتے ہیں کہ equation کی ایک طرف اگر cube لے رہے ہیں equation کے دوسری طرف بھی ہم cube لے سکتے ہیں تو میں نے لکھا taking cube on both sides اور دونوں طرف ہم اپنے cube لے لیا اب آپ نیچے cube کا formula apply کریں گے اور اس کو just simplify کر لیں گے cube کا formula apply کریں گے x cube plus 3 x y into x plus y plus y cube is equal to 7 کا cube ہے 7 کو ہم 3 دفعہ آپس میں multiply کر دیں گے جیسے کہ میں نے لکھا ہوا ہے تو same it is وہی formula ہے جو ہمیں ادھر a b کے ساتھ ہے variable کے ساتھ ادھر xy variable کے ساتھ formula لکھا ہو ہے اب x cube x cube plus 3 into xy یہ جو xy ہے اس کی جو value موجود ہے 12 وہ ہم put کر دیں گے وہ میں نے next step میں put کر دی ہے اور x plus y x plus y کی بھی value موجود ہے وہ 7 ہے وہ بھی میں نے put کر دی ہے plus y cube اور 7 کا جو cube ہے 7 کو جب 3 time آپ اس پر multiply کریں گے تو آپ کے پاس 343 آئے گا next step میں ہم کریں گے x cube plus 3 is 36 36 کو 7 سے multiply کریں گے پاک پاس 250 2 آ جائے گا plus y cube visible to 343 اب plus 252 ہے یہ ادھر جا کے minus ہو جائے گا ادھر plus ہو رہا ہے equation کے دوسری طرف جا کے minus ہو جائے گا minus q کرنا ہے کیونکہ ہمیں x cube plus y cube کی value چاہیے یہ یہاں پہ x ٹی ہے یہ وہاں جا کے minus ہو جائے گا next step میں میں نے اس کو equation کے دوسری طرف بیج دی ہے اور یہاں پہ یہاں پہ minus ہو رہا ہے 343 میں سے minus 252 کریں گے آپ کے پاس 91 answer آ جائے گا x cube plus y cube کا جو answer value over 90 1 ہے جو کہ ہم نے یہاں پہ نکال لی تھی یہ میں نے نکال دی x cube plus y cube کی value انتہائی آسان اور simple question ہے تھوڑا سا مزید سے advanced level پہ تھوڑا سا complicated question next question question 7 وہ solve کرتے ہیں امید ہے یہ question آپ کو سمجھ آگیا ہوگا question number 7 ہے یہاں پہ 3x plus 4 y is equal to 11 and x y is equal to 12 then find the value of 27 x cube plus 64 y cube یہاں پہ variable x y استعمال ہوگا ہے لیکن یہاں پہ ساتھ coefficient کا زفعہ کر دی یہاں پہ ہے 4 ہے اسی طرح یہاں پہ 27 64 ہوگیا 3 cube آپ جانتے ہیں 27 4 64 ہے just again آپ نے وہی method apply کرنے taking cube on both side solution start we are given that 3 x plus 4 y is equal to 11 یہ آپ کا question بہن ہے اب دوبارہ taking cube both side دونہ طرح cubes لیں گے تو a cube ٹھیک ہے اس طرح a cube plus 3 a b into a plus b plus b q اب ہمارے پاس a k a a here a 3 4 y جہاں جہاں فرمولے میں a 3 x put جہاں 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 فرمولے میں b a 4 put 3 x cube plus 3 into 3 x into 4 y into 3 x plus 4 y plus 4 y cube 7 11 11 cube 11 3 time multiply 2 3 cube 27 x cube plus 3 3 is 9 9 4 36 36 x y ہو جائے 7 3 x plus 4 y plus 64 y cube is equal to 13 31 11 cube आपके पास आगे डारेक्ट भी सकते हैं मैंने आपके लिए यह simplify करके लिखे तागे आपको बदा चले 11 को 3 time आपस आपके लिखे 752 27 x cube plus 4752 plus 64 y cube is equal to 1331 अब 27 x cube 64 plus 64 x cube की value निकाली है यहाँ पर 4752 यहाँ पर extra है इसको आप equation के दूसी तरप ले जहे यहाँ पर प्लस हो रहा तो दूस करेंगे यहाँ पर प्लस का साइन है और यहाँ माइनस का साइन है प्लस माइनस 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 करेंगे तो यह आपके पास आएगा 3421 साइन बड़े के साथ माइनस 27 x cube 64 y cube is equal to 3421 आपके पास आएगे आप बुक से पीछे से कंसर्ट कर सकते भुक के लास पर माँ भी आप यह प्लस ठीक है इस तरह कुश्चन नमबर 6 पुश्चन 7 मैं आपको सॉल्व कर दे दिये कुश्चन 8 का लिखा वर दू यह कुश्चन 8 जो इंतहाई सिंपल है बिल्कुल इसी तरह कुश्चन है इसलिए मैं आपके लिख दिये आप नहीं कुश्चन 8 खुश्चन करने कुश्चन करके डन लिख दे यह इस आंसर लिख दे अकर नही भी समझ आई को मसला आ तो पिर मुझे बिता सकते है मैं दोबरा यह कुश्चन आपको सौल करके दे दूँगा इस तरह नुश्चन 7 और आप 8 आपना खुद सौल करने इसके बाद इसके नेक्स कुश्चन है उन की तरफ चलते है इसके बाद हम कुश्चन 9 सौल करेंगे चलते कुश्चन 9 की स्टेट्मिट की तरफ कुश्चन माइनस का कुश्चन है तो यहाँ माइनस है यहाँ माइनस का फार्मूला वो अपलाई होगा चलते है कुश्चन की तब हमें कुश्चन में दिया है 5 X 6 Y 13 X Y 6 के दिया हुग हम 125 X Q minus 216 Y Q की value find करनी है 5 X 6 13 taking cubes on both side दोना तरव equation की Q ले ले जैसे के last question में हमने किया तर Q ले अब Q का formula अपलाई कर दिया माइनस है तो A Q minus 3 into A B into देखता हूँ 5 X है और B आपके 6 Y है जहाँ 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 आप A नजर आ रहा रहा है वहाँ 5 X जहाँ B नजर आ रहा वहाँ 6 Y put किया हूँ और दरमिया में minus का sign होगा उठकरने के बाद आपने इनको simplify करते है simplify कैसे करेंगे 5 X का Q ठीक है 5 X 5 125 X 5 125 होता है minus 5 3 15 15 6 90 90 X Y into 5 X minus 6 Y minus 6 का Q 6 3 multiply करेंगे 216 Y Q is equal to 13 Q 2 197 13 को 3 तब आपस मुल्टिप्लाई करना अब X Y आपके पास यहापे 5 X minus 6 Y इनकी values मुझूद है वो आपने next पूट 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 5 X minus 6 Y वाल्यू 13 यह इदर पूट कर दे 90 96 6 करेंगे इन तीनों को मुल्टिप्लाई करेंगे आपके पस आएगा 7,020 27 215 X 2 9 5 2 3 2 3 Ó दे अफ 126 2 4 3 6 2 21 2 2 اس کا آنسر آگیا ہے اس لئے کوسن نمبر 9 تک یہ آپ کے سوال ہو گئے کوسن نمبر 10 کو سوال کریں کہ اس سے آنے والے جو اس کے بعد کوسن وہ فریکشن میں ہیں یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں فریکشن میں ہیں اور کوسن بھی تھوڑے ڈیفرنٹ ہے تو ان کی طرف چلتے ہیں کوسن نمبر 10 ہے ایک بات یاد رکھیں یہاں پہ انسرہ یہ دیا ہے یہاں پہ ایکس پائی کی ویلیو یہاں پہ موجود نہیں ہے اس کی وجہ تو کوشش کریں کہ وہ وجہ جو ہے ویڈیو جب تک میں کرتا ہوں تب تک آپ کومنٹ سکشن میں وجہ یا ریزن لکھ دیں تو بہت اچھی بات ہے ورنہ میں آپ کو آگے جل کے اس کی ریزن بتاتا ہوں تو کوششن کی طرف چلتے ہیں یہاں پہ آپ کا جو اے ہے وہ ایکس ہے اور بی جو ہے وان اوبر ایکس ہے فریکشن میں زیادہ پیچھے فریکشن کے جو بابتیں ہیں ایسے فریکشن والے کوششن مشکل ہوتا ہے لیکن یہ کوششن اسے آسان ہے کافی ہمارے پاس ایکس پرس وان اوبر ایکس اس پر تری یہ موجود ہے کوششن میں اگین ٹیکن کیوں بہت سائی دونوں طرف کیوپس لیں گے کیوں لینے کے بعد ایک ہی جگہ ایکس پوٹ کر دیں بھی جگہ وان اوبر ایکس پوٹ کر دیں کیوپس 3 x آوبر ایکس ملٹی پوٹ اے گا یہ ہو جاتے ہیں یہ سکеш ہو جاتے ہیں جیسے بھیں aby 찾か لیکن یہ ایکس پوٹ نہیں insects آپ اس میں کینسل ہو جائیں گے اس ہے کہ کینسل ہو گیا ملٹیپلے ایک ہے آپ اس میں کینسل ہو گیا جسٹ آپ نے x plus 1 over x کی value پوٹ کرنی ہے وہ مارے پاس یہ 3 ہے یہ میں نے پوٹ کر دیا 3 3s are 9 تو آجے x cube plus 9 plus 1 over x cube is equal to 27 آئے گا یہ 9 اے در پلس ہو رہا ہے یہ در جا کے یہ 27 میں سے 9 minus کریں گے تو آپ کے پاس 18 آئے گا یعنی x cube plus 1 over x cube کا جو answer ہے وہ 18 ہے یہ کوشن دیکھا آپ نے اس سے آسان ہے اور اس سے زیادہ سیمپل ہے اس طرح کوشن نمبر 9 اور کوشن نمبر 10 پہ آپ کے سوال ہو گئے ہیں اور اس کے پاس ان کی دیکس کوشن ہے کوشن نمبر 11 اور کوشن نمبر 12 ان کی طرف چلتے ہیں کوشن نمبر 10 کے بعد کوشن نمبر 11 ہے کوشن نمبر 11 خود کریں گے میں کوشن نمبر 12 اور کوشن نمبر 13 آپ کو سوال کر رہا ہوں گا کوشن نمبر 12 کی سٹیٹ میں کی طرف چلتے ہیں if 3x plus 1 over 3x is equal to 5 then find the value of 27x cube plus 1 over 27x cube کی value find کرنی ہے دونوں ہی کوشن جو ہے انتاری آسان ہے اس میں 5x 5x ہے یہاں پہ 3x 3x ہے تو فریکشن میں ہے تو آپ کا یہاں پہ جو a ہوگا وہ 3x ہوگا ٹھیک ہے اور بیٹھ رہا ہے 1 over 3x ہوگا تو آپ کوشن کو سوال کرتے ہیں فارمولہ پلائی کرنا ہے آپ کو یہاں بین گیون 3x plus 1 over 3x is equal to 5 taking cube on both side جیسے کہ پہلے کرتے ہیں جانے کیوب لیں کیوب کو فارمولہ 1 25 ہوتا ہے تو 5 3 is equal to 15 یہاں پہ 15 plus ہو رہا ہے یہاں پہ جا کے یہ minus ہو جائے گا آپ نے 27x cube plus 1 over 27x cube کی value find کرنی ہے 125 میں سے 15 minus کر دیں 110 اس کا answer آئے گا یعنی کہ 27x cube plus 1 over 27x cube کا جو answer 110 آتا ہے اس طرح کوشن نمبر 13 ہے بلکل سیم وہی کوشن ہے جس آپ یہاں پہ 5 ہے اور یہاں پہ 3 ہے یہاں پہ 6 ہے اور یہاں پہ 5 تھا بلکل سیم کوشن ہے کوشن میں نے صور کر دی ہے اور میں عمید کرتا ہوں جس طرح یہ کوشن آپ کو سمجھ آگیا یہ بھی کوشن جو آپ کو سمجھ آجے گا اس کو سمجھانے کی ضرورت نہیں جسٹ آپ دیکھ سکتے ہیں اس کو رائے ڈام کر لیں پلکل سیم کوشن ہوئی ہے اس کا answer 125x cube minus 125x cube is equal to 234 اس کا answer آتا ہے تو یہ کوشن انتہائے سان کوشن ہے 5x cube aq plus b whole cube aq minus b whole cube یہ کوشن بہت سان کوشن ہے اس کے 6-7 کوشن تھے ہم نے پیکٹس کے طور پر کی ہیں باقی ایک دو کوشن میں ہم خود صور کرنے کے لئے دیں ان کوشن کو صور کریں بڑے ہی اچھے اور مزیدار کسیم بھی کوشن ہے مزیدار اس لئے کہہ رہا ہوں کہ جب کوشن آپ کا میہت کا صور ہو جاتا ہے تو اس کی علاہدی خوشی جو ہے محسوس کرتا ہے یہ کوشن خود صور کریں جو دعا کو دیئے ہیں باقی آپ کو میں نے سمجھا دیئے ہیں امید ہے یہ کوشن آپ کو اچھے طریقے سمجھ آگئے ہوں گے اس کے بعد ایکسائز کا نیکسٹ پورٹشن اس اور کریں گے اس میں ایک نیا فامولہ سٹیڈی کریں گے تو ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں تب تک اپنا خیار رکھیے گا خدا حافظ